اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کمیسٹری ایٹا آن لائن آج اس ویڈیو میں ہم لوگ کمیسٹری کی سیکنڈ ایر کی پورشن سے نئے چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے انڈیسٹر کمیسٹری تو بیٹا انڈیسٹر کمیسٹری میں پریویس ایٹا کی جتنی بھی کوئیشنز آئے ہیں اس کو باری باری کر کے سچی سے سمجھتی ہے اور اس کی بات سوال کریں گے سمجھ رو بات کو بیٹا چلو سٹارٹ کراتے ہیں سبچی پہلا پارٹ ہمارے پاس اس چپٹر میں جو کرنے جا رہا ہوں گلائکول تو بیٹا دیکھ دو بیٹا کی گلائکول ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سبچی پہلی بات میں آپ کو بتا دیو بیٹا کی گلائکول is nothing but this is what this is alcohol جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ alcohol کا function group کیا ہوتا ہے بیٹا اویچ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ alcohol ہمارے پاس تین کٹیگری کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے मونو ہائیڈرک الکوال تو مونو ہائیڈرک الکوال کا مطلب کیا ہے بیٹا یہ مونو ہائیڈرک الکوال ان alcohol کو بولتے ہیں جس میں ایک ہیڈروکسل گروپ پائے جاتا ہے اس کا دوسرا جو کٹیگری ہے اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا دیزار سے two ڈائرک الکوال تو ڈائی ہائیڈکل کول ان الکوہل کو بولتے ہیں جس میں دو ہائیڈرکسل گروپ موجود ہوتا اور ٹرائی ہائیڈکل کول ہمارے پاس ان الکوہل قوم بول دیں گے جس میں ہمارے ساتھ تین ہائیڈرکسل گروپ موجود ہو اب بیٹا ہم بات کریں گے ڈائی ہائیڈکل کول کی کیونکہ جو گلائکول ہمارے پاس سے وہ ڈائی ہائیڈکل کول ہے ڈائی ہارڈک الکول کی بارے میں بتا دیا کہ یہ ہمارے پاتھ الکوہل کا وہ ٹائپ جس میں دو ہیڈروکسل گروپ پائی جاتے ہوں تو ہاؤ ٹو ڈیفائن گلائکول تو گلائکول کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الکول کا وہ ٹائپ ہے جس میں دو ہیڈروکسل گروپ ہو اب بیٹا اس کا جو سب سے سمپلس ممبر ہے تو دیجدار ایتائیلین گلائکول اب بیٹا ایتائیلین بولنے کا لوجک کیا ہے جس کو تھوڑا سمجھتے ہیں ایتائیلین کے لئے میں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتا ہوں جیسے کہ ہم سیج پور کی بات کرا دیتے ہیں ایک کاربن کے لئے ہم ورڈ ڈیوز کریں گے مت اور سنگل باند کے لئے اگر یہاں سے میں ایک ہارڈوجن کو کاٹ دوں تو ہو جائے گا سیج تری اور ایک ہارڈوجن کاٹ دیا تو ایک کاربن کے لئے لگا دیا مت اور ایک ہارڈوجن کاٹنے سے ورڈ لگا دوں گے یہاں پر کیا بیٹا آئل تو یہ ہو گیا مت آئل گروپ اور اگر یہاں سے میں دوسرا ہارڈوجن بھی ہٹا دوں تو یہ ہو جائے گا سیج تو ڈیش ڈیش اس کا مطلب کاربن فردر دو بان اور بنائے گا ایک کاربن کے لئے ورڈ لکھتوں گا مت ایک ہارڈوجن کو پریویسٹی حملے ہٹا چکے تھے تو اس کے لئے لگا دیا آئل اور یہاں پر ایک اور ہارڈوجن کو ہم لوگوں نے ہٹا دیا تو اس کے لئے میں ورڈ لگا دوں گا این تو جسے سیٹ ٹو ورڈ اگر ہم یہ لوجک اس پر اپلائی کر دے تو سمجھ جائیں گے یہاں دیکھتو بیٹا اگر میں لکھوا دوں کہ سی ایچ تری سی ایچ تری تو آپ دیکھ سکتے ہو دو کاربن ہے تو ہم بول لیں گے ایت اور سنگل بان کے لئے بول لیں گے این اگر یہاں سے میں ایک ہارڈوجن ہٹا دوں تو یہ ہو جائے گا سی ایچ تری سی ایچ تری اور ڈیش میں نے ایک ہارڈوجن میں نے ہٹا دیا تو دو کاربن کے لئے ورڈ لگا دوں گا ایت اور ایک ہارڈوجن کے کاٹنے سے آئل لگا دی جائے گا اگر میں پردر ایک اور ہارڈوجن ہٹا دوں یہاں سے ہٹا دوں تو چلو مان لے تو کیا ہو جائے گا سی ایچ تری اور یہ سی ایچ تری ڈیش تو اس کے لئے ہم کیا کر دیں گے دو کاربن کے لئے ورڈ لگا دیں گے ایت ایک ہائیڈوزن پہلے سے ہٹا ہو چکے تو آئل لگایا تھا اور ایک پردر ہائیڈوزن ہٹا دیا تو ہم ورڈ لگا دیں گے این تو کیا ہوا ایتائیلین اور گلائکول کو تو ہم سمجھ چکے تو گلائکول کا مطلب کیا تھا جس میں ہمارے پاس یہاں پر ایجرسن کاربن پر دو ہائیڈروکسل گروپ ہو تو دو ہائیڈروکسل گروپ یہاں لگا دو او ایج اور یہ او ایج اب اس کمپاؤن کا نام کیا ہوا ایتائیلین اور دو او ایج لگانے سے کیا ہو گیا بیٹا گلائکول یا سیمپل آپ اس کو گلائکول بھی بول سکتے ہو سمجھ دو بات کو بیٹا یہ اس کا لوجک تھا کہ کس طریقہ اس کا نام بولتے ہیں یہ سیچویشن ہم لوگوں نے کلیر کر دی اب دیکھ تو بیٹا کہ ہمارے پاس ان کی کچھ ایمپارٹن پوائنٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں ایتائیلین گلائکول کی کچھ ایمپارٹن پوائنٹ یہ ہے اگر ہم لوگ گلائکول یا گلیسرین کی بات کرا دے جو کہ ہمارے پاس ترائی ہائیڈیکل کوہل ہے ترائی ہائیڈیکل کوہل جیسے ہم جانتے ہیں کہ تین کاربن اور اس پر کیا ہے ایجیسن کاربنوں پر تین ہائیڈروکسل گروپ ایسے لگی ہوئی ہے باقی ہائیڈوجن کے سٹسپیکشن کرا دو تو یہاں پر دو ہائیڈوجن ہو جائے گے ایدھر ایک ہائیڈوجن ہو جائے گا اور ایدھر دو ہائیڈوجن تو یہ آپ سیمپل ہیں گلائکول بھی بول سکتے ہو اگر ہم گلائکول دونوں کی بات کرا دے اگر مان لے کہ سکن پر ہم لوگوں نے لگا دیا اور اس کو ہم توڑا ٹیسٹ کرا دے تو کیا ہوتا ہے بیٹا یہ موسٹی سویٹ ٹیسٹ دیتا ہے اس کے ایک ایمپورٹن پراپٹی ہے جو بہت جانی مانی ہے وہ کیا ہے کہ کار ریڈیٹر میں جو پانی ڈالا جاتا ہے اس کو پریز ہونے چاہی بچاتا ہے اس کا جو لوجک کیا ہے تو لوجک یہ ہے بیٹا کہ اس کا جو نیچر ہے دیزدار ایکزو ترمی اب دیکھ تو بیٹا اس کو توڑا سمجھتے ہیں اگر ہم ونٹر سیزن کی بات کرا دے تو ونٹر سیزن میں کیا کریں گے ہم پانی کو ڈالیں گے کار ریڈیٹر میں اور کار ریڈیٹر میں ڈالیں گے تو ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ تھی بار بار اسی ہیٹ ریلیز ہوگی تو کیا ہو جائے گا بیٹا یہ بدل جائے گا آئیس میں ملے بھی فریز ہو جائے گا پر اگر ہمارے پاس پانی کریڈیٹر میں فریز ہو گیا تو کار ریڈیٹر تو نہیں چلیں گے اب کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر ہم لوگوں نے ایتائلین گلائکول کو ڈال دینا ہے یا سمپلی بولو گلائکول گلائکول کا کام کیا ہوتا ہے تو گلائکول کا کام ہوتا ہے بیٹا اس کو ہیٹ سپلائی کر دینا کیونکہ یہ اگزو ترمی کی نیچر ہے یہ ہیٹ کو ریلیز کرے گا اور جیسے ہیٹ ریلیز کرے گا تو تو ملے گا آئیس کو اور جیسے ملے گا تو کیا ہوگا بیٹا یہ فارورڈ ڈائریکشن میں تو انڈو ترمک ہے ملکہ جیسے اس کو ہیٹ سپلائی ہوگی تو آئیس پگلنا شروع کرے گا کس میں بیٹا وارٹر میں تو پہلے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیٹا کہ یہاں پر ہمارے پاس وارٹر ہی ہوتا ہے اور وارٹر کے ڈالتی ہی ہم ہیٹ ٹائلینگ لائکول ڈالیں گے تو جیسے وہ ہیٹ سپلائی کرے گا تو کیا ہوگا بیٹا پانی کو آئیس ہونے سے بچائے گا ملکہ اس کو روکے گا کیوں کیونکہ مطلب ہی اس کو ہیٹ سپلائی کر رہا ہے اور ہیٹ سپلائی کرے گا تو پانی کی کینیٹک انرجی زیادہ ہوگی اور یہ آئیس میں کنورٹ نہیں ہوگا تو پہلی بات یہاں پر ہم سمجھ گئے کہ یہ پانی کو آئیس ہونے سے بچاتا ہے پر کب ونٹر سیزن میں اگر بیٹا ہم سیزن کو بدلا دیں اگر سیزن ہمارے پاس کیا ہوگا بیٹا سمر سیزن ہو گیا گرمی کی موسنز ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چلو مان لے ہم لوگوں نے پانی کو لے لیا اور پانی کو لے لیا تو آپ سب جانتے ہو کہ ہمارے پاس تیمبریچر تو زیادہ ہوتا ہے اور تیمبریچر زیادہ ہوگا تو یہ کس میں کنورٹ ہوگا بیٹا سٹیم میں اب دیکھ تو کہ سٹیم میں ہی کنورٹ ہوگا تیمبریچر برنے کی وجہ سے تو یہ تو ہمارے پاس انڈو ترمک ہے پارورڈ ڈاریکشن میں اور بیکورڈ ڈاریکشن میں ہمارے پاس کیا ہوگا بیٹا دیزار ایک دو ترمک اب دیکھ تو اگر ہم اس سیچویشن میں کیا کر رہے اگر ہم لوگ گلائکول کو ڈال دے تو گلائکول کو ڈالیں گے تو گلائکول کا کام کیا ہے بیٹا وہ تو ہیٹ ریلیس کرتا ہے اور جیسے ہیٹ ریلیس کرے گا اور آپ نے اس کو پانی میں ڈالاتا تو کیا ہوگا پانی کی کینیٹک انرجی اور بڑھ جائے گی اور جیسے بڑھ گی آلیڈی تیمبریچر جارہا تھی اور آپ نے گلائکول ڈال دیا تو تیمبریچر اور بڑھ گیا کیونکہ یہ تو اس کو ہیٹ ڈے رہا ہے اور ہیٹ ڈے نے سے کیا ہوگا رییکشن ہماری پاس پارورڈ ڈالیشن میں شیفٹ ہوگی کیوں بگاہز رییکشن اس انڈو ترمک ان پارورڈ ڈالیشن اور وات ویل ہیپن ہمارے پاس پانی جو ہوگا وہ اُبالنا شروع کرے گا تو گرمی کی موسم میں کیا کرتا ہے بیٹا یہ پانی کو اُبالتا ہے اور سردی کی موسم میں پانی کو فریز ہونے سے بچاتا ہے تو دونوں کام یہ کرا دیتا ہے اب آتی بیٹا اس پر جو کوئشن آیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اب کوئشن ہماری پاس کیا ہے ان کو ہم لوگ کرا دیتے ہیں کیا ہے دیکھتی جئے کہ آٹو موبائل میں ہم ایٹائلینگ لائکول کو جب ڈال دیتے ہیں تو اس کو استعمال کی جاتا ہے کس کی پریونشن کیلئے ان آٹو موبائل ایٹائلینگ لائکول is used to prevent ڈیش تو کس کی پریونشن کرتا ہے بیٹا ہم سیکھ چکے کہ ہماری پاس اگر ہم وینٹر سیزن کی بات کرے گے تو پانی کو فریز ہونے سے بچائے گا تو یہاں پر ہے پریونشن پریزنگ آف وارٹر ان کول سیزن تو دیکھتے کریں کانسر ایٹ اپشن اے دوسرا اپشن اگر آپ دیکھتے ہو تو کہتے ہیں پریونشن پریونشن نہیں کرے گا وہ اس کو دارک ہی اوبال دے گا تو اپشن بی بھی غلط ہے ریڈیٹر کو ڈرائنگ کرتا یہ بھی غلط ہے بور اے ان بی بھی غلط تو تو کریک آنسر is what بیٹا اپشن اے ایٹا دوہزار سولہ کا کوئشن تھا اور بہت ہی سیمپل اور آسان سا کوئشن تھا پر جس کے بیک پر جو لوجک تھا وہ آپ کو میں نے سمجھا دیا تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تینک یو پور واشنگ میویڈیو اللہ حافظ